بغیر کسی تمہید کے مطلب یوں ہے کہ رفتہ رفتہ جب تمہاری شہرتیں بڑھ جائیں گی دوستوں کی محفلوں میں غیبتیں بڑھ جائیں گی رفتہ رفتہ جب تمہاری شہرتیں بڑھ جائیں گی دوستوں کی محفلوں میں غیبتیں بڑھ جائیں گی اور ایک دستر خان پر ملجل کے بیٹھو تو سہی گھر کی سوکھی روٹیوں میں لجتیں بڑھ جائیں گی ایک دستر خان پر ملجل کے بیٹھو تو سہی گھر کی سوکھی روٹیوں میں لجتیں بڑھ جائیں گی ایک مطلع دو شہروں سمات فرمائے مطلع کہا ہے کہ اداس خواب نئے منظروں میں رکھے ہیں اداس خواب نئے منظروں میں رکھے ہیں نہ جانے کتنے جنازے گھروں میں رکھے ہیں اداس خواب نئے منظروں میں رکھے ہیں نہ جانے کتنے جنازے گھروں میں رکھے ہیں اور انہی سے رات اجالے ادھار لیتی ہے انہیں سے رات اجالے ادھار لیتی ہے وہ کچھ چراغ جو کچھے گھروں میں رکھے ہیں وہ کچھ چراغ جو کچھے گھروں میں رکھے ہیں یوں کہا کہ سب کے دلوں پہ اس کی حکومت ہے آج بھی سب کے دلوں پہ اس کی حکومت ہے آج بھی بدنام کرنے والے ہی گمنام ہو گئے سب کے دلوں پہ اس کی حکومت ہے آج بھی بدنام کرنے والے ہی گمنام ہو گئے اور جس دن چڑھا وہ سولی پہ دنیا میں اسی دن پیدا ہزاروں سیکڑوں سددام ہو گئے سب کے دلوں پہ اس کی حکومت ہے آج بھی بدنام کرنے والے ہی گمنام ہو گئے جس دن چڑھا وہ سولی پہ دنیا میں اسی دن پیدا ہزاروں سیکڑوں سددام ہو گئے اب غزل کا مطلع سماعت فرمائے غزل کا سماعت فرمائے تھوڑی توجہ کا تعلیم تھوڑا قریب آ جائیں ایسا لگے کہ واقعی آپ غزل سننے کے موڈ میں ہیں باہر نکالے جائیں گے جو بلوں میں ساپ ہیں باہر نکالے جائیں گے آج لوگوں کے دلوں سے ڈر نکالے جائیں گے مدہ نہیں آیا ہے نا پھر یہ کمسکم ایسا لگے تو صحیح کہ آپ کو شیر آپ نے سنا ایلے زوک کا مجمع ہے ایلے دانی شلوک بیٹے ہیں ایسا لگنا چاہیے جو بلوں میں ساپ ہیں باہر نکالے جائیں گے آج لوگوں کے دلوں سے ڈر نکالے جائیں گے آج لوگوں کے دلوں سے ڈر نکالے جائیں گے اور بھیڑیے اس بار آئے ہیں الیکشن جیت کر بھیڑیے اس بار آئے ہیں الیکشن جیت کر آدمی اب شہر سے باہر نکالے جائیں گے بھیڑیے اس بار آئے ہیں الیکشن جیت کر آدمی اب شہر سے باہر نکالے جائیں گے اور یہ شعر تو خیر شعر تھا سن لیا آپ نے یہ بہت خوبصورہ شعر ہے یہاں آپ کا امتحان ہے یہ شعر سنیں کہ یہ لگ جائے گا میرا امتحان ہے آپ کا کہ بھیڑیے اس بار آئے ہیں الیکشن جیت کر آدمی اب شہر سے باہر نکالے جائیں گے کس طرح تونے بھرے ہیں سب پتا چل جائے گا کس طرح تونے بھرے ہیں سب پتا چل جائے گا کس طرح تونے بھرے ہیں سب پتا چل جائے گا رنگ جب تصویر سے باہر نکالے جائیں گے رنگ جب تصویر سے باہر نکالے جائیں گے اور سارے ٹونے ٹوٹ کے بچے سمجھنے لگ گئے رنگ جب تصویر سے باہر نکالے جائیں گے سارے ٹونے ٹوٹ کے بچے سمجھنے لگ گئے گاؤں میں جتنے ہیں جادوگر نکالے جائیں گے سارے ٹونے ٹوٹ کے بچے سمجھنے لگ گئے گاؤں میں جتنے ہیں جادوگر نکالے جائیں گے اور یہ شیر سنیں خاص طور سے کہ گاؤں میں جتنے ہیں جادوگر نکالے جائیں گے اور ان زمینوں پر نہ اتلا ہو گاؤں میں جتنے ہیں جادوگرد نکالے جائیں گے ان زمینوں پر نہ اتنا ہو زمین داروں یہاں ایک گاڑا جائے گا ستر نکالے جائیں گے سارے ٹونے ٹوٹ کے بچے سمجھنے لگ گئے سارے ٹونے ٹوٹ کے بچے سمجھنے لگ گئے گاؤں میں جتنے ہیں جادوگرد نکالے جائیں گے اور ان زمینوں پر نہ اتنا ہو زمین داروں یہاں ایک گاڑا جائے گا ستر نکالے جائیں گے ان زمینوں پر نہ اتنا ہو زمین داروں یہاں ایک گاڑا جائے گا ستر نکالے جائیں گے اور یہ مقتہ سمات فرمائے لیں کہ ایک گاوہ جائے گا ستر نکالے جائیں گے ایک دن ہم نے ہی یہ محفل سجائی تھی نسار ایک گاوہ جائے گا ستر نکالے جائیں گے اور ایک دن ہم نے ہی یہ محفل سجائی تھی نسار کس نے سوچا تھا ہم ہی باہر نکالے جائیں گے ایک دن ہم نے ہی یہ محفل سجائی تھی نسار کس نے سوچا تھا ہمیں باہر نکالے جائیں گے کس نے سوچا تھا ہمیں باہر نکالے جائیں گے اور دو شیروں سنیں کہا کے سنیں جدھر بھی دیکھئے چاروں طرف مکار بیٹھے ہیں سنیں شرافت بیچنے والے شرافت بیچنے والے سرے دربار بیٹھے ہیں شرافت بیچنے والے سرے دربار بیٹھے ہیں جدھر بھی دیکھئے چاروں طرف مکار بیٹھے ہیں جدھر بھی دیکھئے چاروں طرف مکار بیٹھے ہیں اور وہ لولے ہوں کے لنگڑے ہوں بھکاری ہوں کے نیتا ہوں وہ لولے ہوں کے لنگڑے ہوں بھکاری ہوں کے نیتا ہوں سبھی اس ملک میں کرسی کے دعوے دار بیٹھے ہیں سبھی اس ملک میں کرسی کے دعوے دار بیٹھے ہیں سبھی اس ملک میں کرسی کے دعوے دار بیٹے ہیں اور یہ دو تین شہروں سماعت فرمائے مطلع کہا کہ سنیں دو تین شہروں سماعت فرمائے کہا کہ یہ آنکھوں کو انتظار کی عادت نہیں رہی آنکھوں کو انتظار کی عادت نہیں رہی اتنے فریب کھائے کہ لذت نہیں رہی مدنیا اتنے فریب کھائے کہ لذت نہیں رہی اور دشمن ابھی بھی ہم سے بہت خوف زدہ ہے دشمن ابھی بھی ہم سے بہت خوف زدہ ہے حالانکہ بازوں میں وہ طاقت نہیں رہی دشمن ابھی بھی ہم سے بہت خوف زدہ ہے حالانکہ بازوں میں وہ طاقت نہیں رہی حالانکہ بازوں میں وہ طاقت نہیں رہی پہلے تو جھوٹ بول کے خوشیاں سمیٹ لیں حالانکہ بازوں میں وہ طاقت نہیں رہی پہلے تو جھوٹ بول کے خوشیاں خرید لیں اب رو رہے ہو رسک میں برکت نہیں رہی پہلے تو جھوٹ بول کے خوشیاں خرید لی اب رو رہے ہو رسک میں برکت نہیں رہی اور یہ ایک مدتہ تین سے اور یاد آگئے سنالتوں کے زمین ختم ہوئی آسمان باقی ہے زمین ختم ہوئی آسمان باقی ہے ابھی ہمارے پڑوں میں اڑان باقی ہے ابھی ہمارے پڑوں میں اڑان باقی ہے اور زمین بیچنے والے زمین بیچیں گے زمین بیچنے والے زمین بیچیں گے حوث کی شہر میں جب تک دکان باقی ہے حوث کی شہر میں جب تک دکان باقی ہے اور یہ شہر سنیں خاص طور سے توجہ کے حوث کی شہر میں جب تک دکان باقی ہے اور تمہارے ہاتھ کے خنجر تو بے زبان ہوئے ہمارے ہاتھ کے خنجر تو بے زبان ہوئے اور شیر سنیں اجراء کہ ہمارے لہو کا بیان باقی ہے ہمارے خون سے خاکے وطن مہتی ہے ہمارے خون سے کھا کے وطن مہکتی ہے ہمی سے عظمتِ ہندوستان باقی ہے اور نزولِ رحمتِ باری ہے حشر تک جاری نزولِ رحمتِ باری ہے حشر تک جاری ابھی نماز ہے قائم مزان باقی ہے نزول رحمت باری ہے حشر تک جاری ابھی نماز ہے قائم مزان باقی ہے اور یہ آخر متین شعروں سماعت فرمالیں کہ سنیں کہا کہ قبیلہ یہ شعر آپ اچھے لگیں گا آپ کو کہ قبیلہ در قبیلہ گھٹ رہے ہیں قبیلہ یہ ہمارا علمیہ ہے کہ قبیلہ در قبیلہ گھٹ رہے ہیں سمندر ندیوں میں بٹ رہے ہیں اور سفر میں چھتریاں بھی ساتھ رکھو یہ مس سمجھو کے بادل چھٹ رہے ہیں سفر میں چھتریاں بھی ساتھ رکھو یہ مس سمجھو کے بادل چھٹ رہے ہیں اور ہوا چاکو چلاتی پھر رہی ہے ہوا چاکو چلاتی پھر رہی ہے پتنگوں کی طرح سر کٹ رہے ہیں پتنگوں کی طرح سر کٹ رہے ہیں اور میں ایک روشن صحیفہ ہوں مگر سب میں ایک روشن صحیفہ ہوں مگر سب مجھے توتے کی طرح رٹ رہے ہیں مجھے توتے کی طرح رٹ رہے ہیں اور دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے اس دور میں جینا کوئی آسان نہیں ہے اس دور میں جینا کوئی آسان نہیں ہے اور جھٹلا رہا ہے نعمت پروردگار کو اس دور میں جینا کوئی آسان نہیں ہے اس دور میں جینا کوئی آسان نہیں ہے کہ جھٹلا رہا ہے نعمت پروردگار کو کیا یاد تجھ کو سورہ رحمان نہیں ہے